دوستوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک مزیدار قصہ پاکستانی رائٹر، نوبلسٹ اور سٹائرسٹ شوکت تھانوی کا شوکت تھانوی صاحب ایک بہت مزیدار طبیعت کے آدمی تھے ایک بار اپنی بیوی سعیدہ خاتون کے ساتھ کراچی جارے تھے یہ قصہ بلکی سعیدہ جی نے ہی ایک آرٹیکل میں لکھا ہے تو بتایا کہ ڈبے میں ان کی اور شوکت صاحب کی جو سیٹ تھی وہ نیچے کی طرف تھی اور اوپر کے سیٹ میں دو موٹے تازے آدمی لگ بھگ لٹکے ہوئے تھے سیٹ چھوٹی تھی اور ان کا بدن زیادہ تھا بتایا کہ شوکت صاحب نے سر اٹھا کر ایک بار ان دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر چھت کی طرف دیکھ کر کہا سبحان اللہ قدرت کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا حضور اور شوکت صاحب نے کہا جی ہاں میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی نظر میں کوئی خاتون ہے کیا کوئی لڑکی ہے کیا وہ آدمی تھوڑا چونکا بولا لڑکی کیوں وہ آدمی نے جب پریشان ہو کر کہا تو شوکت صاحب نے کہا وہ دراصل میں اپنی شادی کے سلسلے میں کوئی لڑکی دیکھ رہا ہوں کوئی آپ کی نظر میں ہو تو بتائیے کہا دوسرا آدمی جو لڑکا تھا بولا شادی کریں گے لیکن آپ کی تو بیوی ہیں شوکت صاحب ایک بار اسے دیکھ کے ذرا مسکرائے پھر اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولے وہ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ آپ جب نیچے اتریں گے تو جس طرح آپ لڑکے ہیں آپ گریں گے ضرور اور گریں گے تو میرے بیوی شہید ہو جائے گی تو اس لیے میں ابھی سے اپنا انتظام کر رہا ہوں اور یہ سنتے ہی پورے ڈبے میں کہا کے گنچ گیا